اب جگو بھئی یہاں لون پیئر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم کو اور یہ ایم سی اس میں بہت دفعہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی لون پیئر بتائیں اس کا لون پیئر بتائیں اور یہ جو میں نے اگزیمپل دی بھی ہیں تو یہ بیسکلی پوری کی پوری ایسی دے دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو جو ہے وہ اس کا لون پیئر بتانا ہوتا ہے کلیکلیٹ کر کے اب یہ خود ہی کرنا ہوتا ہے آپ کو تو کچھ ٹیکنک میں یہاں پر لائے ہوں بڑی امیزنگ وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ کو سب سے پہ بات کرنا ہے یہ کیا چیز میں نے کیا لکھا یہ بیسکلی گروپ گروپ نمبر ہے نا سیکنڈ ہے تھرٹھے فورتھے فیفتھے سکھتے سیونڈ ہے تو یہ گروپ نمبر میں نے لکھے ہیں اور اس کے جو مین میں ایلیمنٹس ہیں وہ میں نے لکھ دیا کیا کہ آپ کو یاد ایزی ہو جائیں تو بھئی اس کا جو مین ایلیمنٹ جو شروعاتی طور پر جو ہے اس کا وہ بیریلیم بی بورون کاربن فورتھ میں آتا ہے فیفتھ میں کون سا آتا ہے نیٹروجن آتا ہے سکس میں کون سا آتا ہے او اللہ رہی نہ آتا جس کو ہم ہیلوجنز بھی کہتے ہیں ہیلوجنز فیملی کا ہوتا ہے تو اب لون پیئر کو کس طرح معلوم کریں ہمارا سوال تو یہ ہے نا تو بھائی دیکھو لون پیئر کو معلوم کرنے کے لیے سیمپل ہم کو گروپ نمبر بتاؤنا چاہیے اور اس کو منس کریں گے نمبر آف ایٹم سے اور پھر ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹو سے تو ایجلی ہم کو لون پیئر معلوم ہو جائے گا تو یہ فورمولا ہوتا ہے کس کا لون پیئر معلوم کرنے کا اب ایک زیمپل سمجھتے ہیں اور یہ میں نے جتنی بھی اگزیمپل کرائی ہوئی ہیں سارے پاس پیپر میں اور یہ دو ایسی اگزیمپل ہیں جو کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ آ جائی ہے تو اب دیکھو پہلے اگزیمپل ہے بی ای سی ایل ٹو بلکل ایز ایٹیز یہ ایک ورڈ پورا دے دیا جائے گا اور آپ سے پوچھ جائے گا کہ بتائیں اس کا لون پیئر کیا ہوگا اس کی لون پیئر کی ویلیو کیا ہوتی ہے تو اب کیسے بتائیں گے تو آپ سیمپل وہی اس فورمولا کے چاہت بتائیں گے کہ اب دیکھو یہاں پر شروع میں کیا بتائیں گروپ نمبر تو یہ شروع میں بھی یہ ہے نا اور یہ اینڈ میں تو جو اینڈ میں نا یہ سی ایل ٹو اس کو ہم کنسلڈ کریں گے نمبر آف ایٹم اور بی کو جو ہم کنسلڈ کریں گے گروپ نمبر یعنی کہ ہمیں بی کا گروپ نمبر معلوم کرنا ہے اور سی ایل ٹو کا نمبر آف ایٹمز معلوم کرنا ہے یہ میں کنہ چاہ رہا ہوں اور دونوں کو ڈیوائٹ کر دیں گے تو سیمپل میں نے یہاں ایرو کے طور پر بنایا ہے کہ آپ کو ایزیل گروپ نمبر سیکنڈ یعنی کہ ٹو یہاں پر آ گیا اب یہاں پر سیل ٹو ہے تو کتنے ایٹمز ہیں دو ایٹمز ہیں نا بھائی سیل ٹو مطلب دو ایٹمز ہیں یہ سیل پلس ایک سیل تو کتنے ہوگا دو سیل ہوگا ہے نا دونوں کو ملائیں گے دو سیل ہوگا ہے تو یہ دو آگا ہے اب سیمپل میں اس کو منس کریں گے تو آپ کو بتا ہے کہ ٹو سے ٹو منس ہوگا تو زیرو ہوگا اور زیرو سے جو بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ آنسر زیرو آگا ہے گرہ گا تو زیرو لون پر آتا ہے پہلا کا تو زیرو لون پر آگیا دوسری ایٹم steple دیکھو بی f3 تو وہی بی یہاں پرس نمبر اور نمبر آخیا کتنے ایٹمز گرورپ تھین ہے تو یہاں پر تین لگا دے سیمپل اس کو وہ ہی کیا تو زیرو آگیا ہے زیرو سے ٹو ڈیوائیڈ ہوگا تو زیرو لون پیر ہوگیا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا بھی زیرو نکل آئے لون پیر اب دیکھو یہاں پر این ایس تری ٹھیک ہے امون ہی آیا ہے بیسیکلی نا یہ این ایس تری تو اب نیٹروجن کا دیکھو یہاں پر کیا ہے نیٹروجن کا فائف ہے تو یہاں پر میں نے فائف لگا دیا اور ہیڈروجن کا کتنے ایٹم سے تین ہے تو یہاں پر تین لگا دی سیمپل اس کو مائنس کریں گے تو یہاں پر دو آنسر بچے گا اور جب دو سے ٹو ڈیوائیڈ ہوگا تو سیمپل ون یعنی کہ ٹو ون سے ٹو تو اس لیے ون آجا گا اس کا آنسر ٹھیک ہے اب یہاں دیکھو ایس ٹو ایس ٹو میں تھوڑا انٹرسنگ پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں اور کافی دفعہ ایس ٹو کا ذکر آتا ہے ایم کیٹ کے اندر کیوں کیونکہ بچے لون پر جب نکال لے ہوتے ہیں تو وہ گڑھ بڑی کر دیتے ہیں وہ کیا گڑھ بڑ کر دیتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں دیکھو ایس ٹو میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اکسیجن کو پہلے یہاں پر کیوں لکھا گروپ نمبر کے انتر چبکہ مجھے ہائیڈروجن کو لکھنا تھا صحیح ہے اس کے پیچے ایک مین وجہ ہے وہ کیا ہے دیکھو ہائیڈروجن کو میں نے اس لیے ایزا وہ لکھا ہے نمبر آف ایٹم کیوں کیونکہ اس کا پہلی بات کہ کوئی گروپ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے ہم نے پڑھاتا ہے ہائیڈروجن ہے ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو مطلب کسی بھی گروپ میں آج تک پوزیشن اس کی سیٹ ہی نہیں ہوئی ہے کہ اس کو کہاں لگا ہے کس گروپ میں لگایا ہے یہ بہت تنگ کرتا ہے ہائیڈروجن تو اس لیے آج تک اس کو پورے آپ اگر پوریٹ ٹیبل دیکھیں گے تو پورے کے پورے اس ٹیبل کے اندر ہائیڈروجن کو الگی شو کیا جا رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ آج تک اس کی پوزیشن معلوم ہی کوئی کر نہیں سکا ٹھیک ہے تو اس لیے جب اس کی پوزیشن ہی معلوم نہیں ہے تو اس کا کیسا گھنٹا اس کا کوئی نمبر ہوگا گروپ نمبر تو اس لیے میں نے جو ہے وہ آکسیجن کو پہلے ہم نے یہاں کنسٹڈر کیا گروپ نمبر تو سیکھ یہ بات تو کلیر ہوگا اور یہ اس کی پیچھے بات تھی اب سیمپل آپ دیکھ لیں گے بھائی آکسیجن گروپ نمبر کیا ہے یہاں پر دیکھو سکس سکس لگا دیا ہیڈروجن کے کتنے ایٹم سے وارٹر وارٹر کا ٹو لون پیر ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اور کس طرح لون پیر آپ نے معلوم گیا آج اور یہ تمام چیزیں آپ جو ہے اپنے ایک پیچ پر نوٹ کر لیں اس کو